بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہی بڑی اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ایک اور چھوٹی نیوز اتر سے رشیہ کی بھی ہے اچھا جی حکومت کی طرف سے ہاتھ پیر تو مارے جا رہے ہیں فائنانس کے لیے اور لیکن فوج نے نا رابطہ کروایا ہے پی ٹی آئی کا حکومت کے ساتھ جس میں حفیظ شیخ اور مضمل جو ان کے ایکس جو فائنانس کے منیسٹر تھے وہ بیٹھے تھے اور ساتھ شباز شریف اور مفتا اسماعیل اور فوج کے سربراہ اور کچھ اور فوجی کی عادت اچھا جی ان کو کہا گیا کہ آپ ہمیں آئی ایم ایف سے ڈیل کروا کر دیں کیونکہ آئی ایم ایف تو صرف اپنی مرضی کروا رہی ہے فنڈ نہیں ریلیز کر رہی اس پر آفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ تو دن رات ہمیں لانتان کر دیں کہ یہ سارا معاشیت ہم نے خراب کیا اور ہم سے آپ ٹھیک کروانے آگئے ہیں بہرحال پھر امران خان صاحب کی طرف سے ہوا تھے امران خان صاحب نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے ہم لوگ کروا دیتے ہیں آپ الیکشن کال کر دیں اب بوری حکومت جو آتی ہیں ہم اس کے لیے یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل کرتے ہیں فائنل اور بھی جو ہلپ ہو سکتی ہے لیکن اس پر پھر یہ برامن آیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کے لیے ہم لوگ الیکشن کال کریں گے تو اس پر اب یعنی معاملہ اب تو رک گیا لیکن ان کو شورٹی مل گئی کہ ٹھیک ہے جی اب آپ جس طرح کرنا کریں آپ ڈیل کریں آئی ایم ایف کے ساتھ اب آپ کو ہم لوگ پوری چھوٹی مل جائے گی پوری چھوٹی مل گئی ہے تو وہ جب یہ بات نواز شریف صاحب کو ملی ہے تو ہم انفرمیشن پہنچی ہے تو انہوں نے فورا مریم کو فون کیا مریم صاحبہ نے ساتھ ہی پریس کانفرنس کر دی اور اس میں ایک جو نیا لوگو انہوں نے سلوگن بنایا کہ کیا تھا اور کر کے دکھائیں گے تو یہ اسی لیے پھر انہوں نے یہ بات کی اسی لیے انہوں نے پریس کانفرنس کی کیونکہ اب ان کو فری اینڈ مل گیا اچھا اگر ہم لوگ ویسے دیکھیں کہ فائنانس کے بارے میں تو حکومت کی نیت صاف نہیں نظر آتی اور جس کی نیت صاف نہ ہو تو وہ بھی نہیں اپنے اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا اب دیکھیں کہ خود کہتے ہیں کہ اتنے برے حالات ہیں زیر کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور جب ترکی کا وزٹ کی ہے تو 53 لوگوں کو یہ ساتھ لے کے گئے ہیں اور ایک بندے کے اوپر چار لاکھ بیس ہزار کی کوسٹ آئی ہے ٹھیک ہے اب یعنی چار سو بیسی در سے شروع کر دی انہوں نے اور آن جانے سے پہلے اتنے مہنگ اشتیار فرنٹ فرنٹ پیج کے وہ بھی پتا ہے کیوں لگوائے ہیں اس کی بھی ساری ڈیٹیل آئی ہے کہ انہوں نے جو رکا ہوا تھا ٹائم جب امران خان کی حکومت کی وجہ سے ان لوگوں کو یعنی پیسے سپورٹ نہیں کر پا رہے تھے جو ان کے لئے ان کی مطلب کی خبریں لگاتے ہیں یہاں پی ڈی آئی کے خلاف لگاتے ہیں ان کے یعنی صرف ان کے لئے کام کرتے ہیں تو وہ ان کو یہ ایک نظرانہ طور پر یہ پیش کیا گیا اور ان کو اتنے مہنگے ایڈ دیئے گئے جو کروڑوں روپے کے ایڈ ان کو فضول کسی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا محمد بن قاسم سندھ فتح کر کے آیا اور وہ اپنی اس نے بھی اتنا خرچہ نہیں کیے یعنی اس کو بھی اتنا خرچہ کرنا نہیں بنتا جتنا یہ کر رہے ہیں بالحال اور اچھا ایک بدنیتی کی بات ہو رہی تھی کہ وزیراعظم آؤس میں ایک سوئنگ پول ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں بند پڑا تھا تو اس کو انہوں نے بنانے کے لئے ایٹ آٹھ کروڑ پر خرچ کر دی ہیں یعنی کوئی تک بنتا ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں میں ہم کپڑے بیچ کے خرچے پورے کریں گے تو اب پتہ لگتا ہے وہ کپڑے جو بیچنے کا کہہ رہے ہیں وہ عوام کے کپڑے بیچ کے ہیں انہوں نے خرچے پورے کرنے بہرحال ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ بھوکی جس طرح بھوکی شیر نہیں ہوتی ہے اس طرح یہ پھر پھر رہے ہیں عوام سے پیسہ لینے کے لئے انہوں نے ایک نیا ٹیکس شروع کر ہمیں اس کی پلاننگ کی ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ یا اس طرح آن لائن کام کرتے ہیں ان پہ بھی 30% ٹیکس لگا دینا ہے اب یہ وہ واحد کام تھا کہ جو حکومت کے ٹیکس سے بچا ہوا تھا اور یہ نہ اس کو حکومت کو یعنی اس سے کوئی تنگی تھی بلکہ اس سے باہر سے ڈالر بہت آتا تھا اب انہوں نے وہ بھی ستیانات فیر دینی ہے اللہ خیر کرے اچھا جی ریشیہ کا نیوز ہے کہ کیپیٹل کو وہ قبضہ کرنا چاہتی ہے ریشیہ یوکرین کی لیکن ان کے صدر روکے میں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے سب میں سے سارا ملک چلے جائے لیکن کیپیٹل کو نہیں جانے دینا اور ہلاکتیں ہوئی جانی ہیں بہت دکھ کا مقام ہے اور دوسری طرف پیوٹن کی طبیعت کہتے ہیں کہ بڑی نساز ہے ان کے کینسر ڈیکلیئر ہوا ہے اور وہ بھی یعنی حالت ان کی اتنی عرصہ نہیں ہے ان کے پاس کہ کچھ منت ہیں یہ ہی انٹرنیشنل میڈیا میں یہ نیوز آ رہی ہے اچھا جی اور زراد کا سن لیں کہ زراد میں پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ستر پرسنٹ زرائی ملک ہے تو زراد کو جو گیس کی فرامی ہیں وہ گورمنٹ نے بن کر دی ہے اب وہ خاد نہیں بن سکے گی اب خاد نہیں بنے گی تو کس طرح زراد ہوگی یہ بھی ایک بڑا یعنی دکھ کا مقام ہو گیا اور ایک تکلیف دے عمل شروع ہو گیا پاکستان کے یعنی کسانوں کے لیے اچھا ایک لاس ویلوگ میں میں نے کہا تھا کہ کوئی مولویوں نے یا کسی نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا اتنی سخت انڈیا کی طرف سے گستاخی کا کام ہوا تو بارحل شہر پروگرام کے اس ویلوگ ہیں بارحل ویسے ہی مولویوں نے آج ایک علمہ گروپ نے بقیدہ اتجاج کی ہے اور ساتھ انڈیا کے جس نے یہ گستاخی کی تھی اس نے بھی اپنے کال سے معافی مانگ لی اس نے بھی سارا ایکسکیوز کر لی ہے اچھا جی حالات تو شدید ہوئی جا رہے ہیں پاکستان کے مفتا اس میں جو تقریر کی سپیچ کی کہ ہم نے فیول کی پرائز اور بھی بڑھ سکتی ہے اس وجہ سے اور مصیبت پڑی لوگوں نے اسی وقت جا کے پمپوں پہ پیٹرول پمپوں پہ جا کے رش لگ گیا اور وہاں سے فیول ملنا بند ہو گیا اور بعد میں آکے یہ ٹوئیٹ کرتے ہیں جی میں نے تو کوئی سرنگی بات نہیں کی مرحل آج کل کے حالات پہ تو یہ لگتا ہے ایک شیئر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بدنصیبی پہ یقین تو نہیں ہے لیکن برسات میں گھر جلتے ہوئے دیکھے ہیں اچھا جی اگلے بھی لوگ میں بات ہوگی سلام علیکم